بات ہو رہی ہے جمہور کشمیر کے وقاس کی چوترفہ وقاس کی چرچہ ہر اور ہے لیکن سب سے زیادہ خوشی ایمز اور آئی ایم کو لے کر ہے جمہور کشمیر میں پچاس ڈگری کالج الگ کھل رہے ہیں اور ایمز اور آئی ایم کی اگر بات کرے تو اس کی وجہ سے نوجوانوں کو بہت پرسندتہ کیوں ہو رہی ہے نہ کیول اچھی شکشہ ملے گی بلکہ روزگار ملے گا اب جمہور کشمیر کے نوجوان اپنے ہی راج میں پڑھیں گے اور اپنے راج کا اور پورے دیش کا جو وقاس ہو رہا ہے اس میں بھاگ لے سکیں گے پوری دنیا میں بھارت کا نام کس طرح سے روشن ہو رہا ہے گھاٹی کے نوجوانوں کے ہاتھ میں پاکستان اور اس کٹر اسلامک آتنگواد نے ان کے ہاتھوں میں بندوکے تھما دی تھی اب ان کے ہاتھوں میں آلہ ہوگا کمپیوٹر ہوگا اور کہاں لے جائے گا وہ راستہ آپ خود سمجھئے ہم آپ کو وستار سے یہاں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس پاکستان نے آتنگوادی بھیج کر ممبئی کے تاج ہوتیل پر حملہ کر آیا تھا یاد ہے آپ کو چھبیس گیارہ کا وہ آتنگ کی حملہ ایک سو چھیاست لوگ مارے گئے تھے چھبیس گیارہ کے آتنگ کی حملے میں تاج ہوتیل میں تین دن تک وہ مرشن ستیاکان چلتا رہا تھا تاٹا گروپ کا ہے تاج ہوتیل آپ تاٹا گروپ کی بازار میں قیمت کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں تو پورے پاکستان کی جو کل ارث ویوستہ ہے بھارت کا تاٹا گروپ اس سے بھی بڑا ہے جی ہاں آتنگ کو چننے والا پاکستان اس کا جو کل جی ڈی پی ہے وہ بھارت کے تاٹا گروپ کے جی ڈی پی سے کم ہے یہ تو ہوئی ایک بات آتنگ سے دوستی کی وجہ سے پاکستان کا کیا حال ہو رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے گلوبل اپی سینٹر آف ٹیرر انٹرناشنل ٹیرر سینٹر یہ پاکستان کو کہا جاتا ہے آپ کو یاد ہے پورو ویدیش منتری سورگی سشما سوراج نے سیوکت راشتر میں یونائٹڈ نیشنز میں کیا کہا تھا انہوں نے جو بھاشر دیا تھا وہ آج پوری دنیا کو یاد آ رہا ہے کہ بھارت میں بنتے ہیں آئی آئی ٹی اور آئی آئی ایم اور پاکستان میں بنتے ہیں لیٹی جے ای 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 ا پر پاکستان والوں آپ نے کیا بنایا؟ آپ نے لشکر تہبہ بنایا، آپ نے جیش محمد بنایا، آپ نے حقانی نیٹورک بنایا، آپ نے حضب المزاہدین بنایا، آپ نے آتنکوادی ٹھکانے بنائے، آپ نے ٹیروریسٹ کیمپس بنائے۔ سبھاپتی جی، ہم نے سکولرز پیدا کیے، ہم نے سائنٹس پیدا کیے، ہم نے انجینئرز پیدا کیے، ہم نے ڈاکٹرز پیدا کیے، پاکستان والوں آپ نے کیا پیدا کیا؟ آپ نے دہشتگرد پیدا کیے، آپ نے جہادی پیدا کیے۔ میں کہنا چاہوں گی، پاکستان والوں جو پیسہ آپ آتنکوادیوں کی مدد کے لیے خرچ کر رہے ہو، اگر اسے اپنے عوام کی بھلائی کے لیے خرچ کرو، اگر اپنے ملک کی ترقی کے لیے خرچ کرو، تو ایک تو دنیا کا آتنکوادی سے پیچھا چھوٹ جائے گا اور ساتھ ہی آپ کے عوام کا کلیان ہو سکے گا، آپ کے ملک کا بکاس ہو سکے گا۔